اسلام علیکم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم ملکو ٹک ٹاک فٹ فٹ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھیں شاد و آباد رکھیں آپ سب کی تمام پریشانی کو دور کریں جو جی ناشتہ چل رہا ہے اور جو ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ لارچ بلوگ تھا ہیدراباد کا تو ہیدراباد گئے تھے ہیدراباد ہم کیوں گئے تھے ہیدراباد ہم گئے تھے اپل حسن کی منت جو میں نے جو ہے میری دیورانی نے مجھے اٹھا کر دیتی ہیدراباد سے جو ہے وہ ہم پوری کرنے گئے تھے تو بس پھر وہاں سے آئے ہیں تو کوئی اتنی زیادہ روٹین ڈسٹرگ ہوئی رہی ہے اور کوئی اتنی زیادہ جو ہے تھکن ہو گئی ہے کہ بس جو ہے نا بلوگ وغیرہ کچھ شوٹ کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا لیکن میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کو تو جو ہے انتظار رہتا ہے ہمارے مزے مزے کے وغیرہ دیکھنے کا تو بس پھر میں نے سوچا آج تھوڑی سی ہمت کردھی لی جائے تو بس پھر یہاں ناشتہ تیار ہو رہا ہے اور بچوں کو سکول جانا ہے تو بس پھر میں صبحی صبح سب کے لیے ایک ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی ویسے تو بچے جو ہے ناشتہ کر کے نہیں جاتے ہیں لیکن کل ہم جب ہدراباد سے آئے تو اتنے تھکے ہوئے تھے کہ سب آتے ہی سو گئے تو بس پھر سب بھوکے تھے سب نے راتوں کچھ کھایا نہیں تھا تو پھر میں نے صبح فٹا فٹ سے سب کو ناشتہ کروا دیا اور اب نا یہاں پر بچے سکول سے آ گئے تھے اور آج نا بچوں کو آئی کارڈ جو ہے مل گئے ہیں تو بس پھر ہر چیز میں ڈسٹبلز چل رہی ہے اور یہاں کافی جو ہے نا اس بار لیٹ جو ہے بچوں کو آئی کارڈ مل رہے ہیں سکول کی طرف سے ورنہ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ کلاسز سٹارٹ ہوتے ہی نا بچوں کو آئی کارڈ مل جاتے ہیں تو یہاں نا اربا اور بچے دیکھ رہے ہیں آپ کتنے سو سو رہے ہیں اور کوئی اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے ہدراباد سے جو ہم گئے تھے آئے اور ٹریولن کے بعد تو تھکا نہیں اتری ہے تو بس پھر جو میں کپڑے وغیرہ لے دی گئی تھی وہ بھی جو ہے واش کرنے تھے تو پھر چھوڑے سی فینسی کپڑے تھے تو اب آپ لوگ کو پتہ ہے تینوں ننی پریوں کے ڈریسز سیم سیم ہوتے ہیں تو بس پھر میں ہاتھ سے جو ہے نا واش نہیں کرتی ہوں کپڑے مشین میں اس طرح سے واش کر لیتی ہوں واشی مشین میں اچھے سرف کا میں نے پانی بنایا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے ون بے ون جو ہے کپڑے اس میں جو ہے نا ڈال دیئے ہیں اور اب کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز میں یہاں پر صرف دو سے تین بار یہ مشین چلاؤں گی تقریباً ایک منٹ ایک منٹ سے زیادہ میں نے یہاں پر مشین نہیں چلاؤں گی اور ان کپڑوں کو لکھا لیوں کیونکہ یہ فینسی کپڑے ہیں ہاتھ سے دھونا ہوتے ہیں ان کو اور میں تو مجھے تو بھائی نا ایک تو طبیت خراب ہے تھکن ہے تینی وہاں سے آنے کے بعد اور دوسرا نا مجھے بڑا الکس آتا ہے ہاتھ سے کپڑے دھونے میں اور جو ہے اب زائر سی بات ہے تین بچیاں تینوں کے سیم ڈریس ہوتے ہیں اور تین تین ڈریس کے حساب سے آپ لکھا لیں تینوں بچوں کے پانچ پانچ چچا چچا پانچ پانچ ڈریس ہیں اور ہاتھ سے دھونے پیٹھین تو بس پھر فودگی ہو جانی تھی میری تو بس پھر میری کیا روٹین ہے تو میں اس رہاں سے جو ہے پہلے اچھے سے جو ہے سرف ڈال کرنا خوب مشین کو چلا لیتی ہوں اور خوب سارے سے جھاگ بنا لیتی ہوں اور پھر ون بائی ون جو ہے نا وہیں کھڑے ہوکے اس رہاں سے کپڑے اس میں ڈال دیتی ہوں انٹی کلوک وائس جو ہے دو بار بس اس رہاں سے ایک طرف سیدھے طرف راؤن گھومتا ہے ایک طرف الٹی طرف راؤن گھومتا ہے اور میں یہ کپڑے لکا لیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے فینسی کپڑے ہیں اور کئی آن جانے وال کپڑے تو ویسے بھی زیادہ میلے نہیں ہوتے ہیں تو بس پھر یہاں میں نے جو ہے چکر چلا لیا ہے اور جو ہے بس اب میں جو ہے انہیں لکا لوں گی مشین میں سے اور اب میں انہیں جو ہے دھوکے پلا دوں گی یقین کریں زندگی کوئی اتنی آسان ہو جاتی ہے نا اس طرح ہاں سے کپڑے واش کرنے میں اور لون وغیرہ کی کپڑے بھی نا میں اسی طرح سے واش کرتی ہوں تو میں نے اکثر دیکھا ہے خواتین بولتی ہیں کہ بھئی ہم لون کے کپڑے نا ہاتھ سے واش کرتے ہیں کیونکہ جو ہے واشین میں واش کرنے سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو بھئی اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے آج کل اور خاص کر کے ہم مدرز کے پاس کے جو ہے بیٹھ کے نون ہاتھ سے جو ہے کپڑے دھویں تو بس پھر دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا کپڑوں کی جو ہے پجلا پن اتنے کوئی نیٹ کلین جو ہے کپڑے ہو جاتے ہیں نا واشین میں آپ جب اس طرح سے جو ہے واش کرتے ہیں اور سارے نیو ڈریسز ہیں اور ساتھی بچوں کے یونی فارم بھی میں نے واش کر لیے تھے تو دیکھیں بھئی کتنے نیٹ اینڈ کلین جو ہے بس چکڑ چلا کر جو ہے نا کپڑے ایک منٹ کے اندر یہ کپڑے سارے واش ہو گئے ہیں اور ہیپی فیملی بھئی اتنے سارے کاموں کے ساتھ جب اتنی جلدی سے کام ہو جائے نا فٹک سے تو کتنا مزہ آتا ہے تو بس پھر اب نا کوکنگ کا ٹائم ہو گیا تھا دل تو چان ہی رہا تھا کہ میں جو ہے ریکارڈنگ کروں چھوٹ کروں لیکن میں نے کہا بھئی آج جو ہے نا مزیدار سا آلو گوشیا کورما بن رہا ہے تو سوچا میں نے اپنی اوٹیوٹ فیملی کے ساتھ بھئی شیئر کروں کہ میں کس طرح سے مزیدار سا جھٹ پٹ والا یہ کورما تیار کرتی ہوں ہاں تو جی آئل گرم کر رہا اس میں جو ہے پیاس شامل کری کھڑے گرم مسالے کے ساتھ اس میں جو� شامل کر رہا گوش شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں ادرک اللہی см شامل کر رہا ادرک لیسن شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بنائی کری جو ہے ہالدینیہ م prominent نمک دلے گوش کو گلالیا ہے یہیں میں نے آلو شامل کر دیا میں نے سائد ہی دہی بھی شامل کر دیتی سائد ہی دہئری بھی شامل کر دیتی اور اب میں نے اچھے سے آلو شامل کرنے کے بعد دھکے کہ پکا لیا تھا اور اچھے سے ایک بار اور گھنائے کر لوں گی اور اب اس سٹیچ پہ جو بھائی میجک مسائلہ دنے گا یہاں پر آلو گوش کی شان کورمی کی شان تو یہاں پر میں نے جو ہے پس آگر مسائلہ شامل کروں گی اور ساتھ ہی جائفل جویتری پاورڈر شامل کروں گی اور ساتھ ہی جو ہے نا اس کو اچھے سے گھنائے کر لوں گی اتنا کہ جو ہے اس میں آل سپرائیٹ ہو جائے اور اب ہلکا سپانی شامل کر کے اس میں ہلکی سی گریوی کر لوں نہیں کیونکہ بھائی بچے نا گریوی والا سالن جو ہے نا بڑی شوک سے کھا لیتے ہیں تو بس پھر اب میں نے اس کو ڈھک کے اتنا پکا لینا ہے کیا آلو سوفٹ ہو جائیں اور اچھے ستری آ جائے اور اب نا جو میں ہندرباد جانے سے پہلے جو آٹا گونگر فریج میں رکھا ہوا تھا نا وہ سارا آٹا نا خمیر ہو گیا تھا تو میں نے سوچا اس کو ویسٹ کیا کروں تو میں نے اس میں جو ہے نا مزے دار سے نا یہاں پر بنا لیے تھے نان تو بھائی آلو گوش کے قور میں کے ساتھ نان کا تو مزہ ہی دوبالا ہو گیا تھا بس فیر کسی چیز کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے آج کل ریسے آگے سے ملے اور ہیدراباد سے آگے کوئی اتنی زیادہ تھکن ہو گئی تھی اور جس دن ہم ہیدراباد سے آئے تھے اب hacen کی جو ہے بردے دی تو بس فیر نہ ٹکنکی جیسے اور جانگی ہوئی سے ہم نے بردے کی کوئی planning نہیں کی تھی اور بردے ہم نے celebration ہی نہیں کی تو بس فیر ابھی سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہی اور ابھال حسن کی بھی نہ بہت زیادہ زیادہ حراب ہے والٹی موشن ہو رہے ہیں بخار ہو رہا ہے تو بس فیر جیسے ہی نا طبیعت باہوان ہوتی ہے ابھالحسن کی تو پھر ہم سوچتے ہیں پلان کرتے ہیں کیا کرنا ہے ابو لحسن کی برتڑے کا اور کس طرح سے ہم نے ورڈے سیلیبریشن کرنی ہے آگے چھوٹی بہن کی گھر پر بھی تقریب آ رہی ہے ان کے گھر پر بھی ننا مہمان آیا ہے اور ابھی کچھ ولوگ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مجھ سے چھوٹی بہن ہے ان کے گھر پر بھی سمران کی برتڑے تھی بھانجے کی تو پھر وہ بھی ہم نے سیلیبریشن کی تو بس پھر تیار ہو جائیں دو دو سیلیبریشن آپ کو دیکھنے کو اور ملیں گی تو دیکھیں بھئی باتیں کرتے کرتے ہیں یہاں مزدار سے نان بھی ہو گئے ہیں تیار تو بس پھر خمیرہ آٹا جو بچاتا نا اس کی میں نے لمبی لمبی سی روٹی بیلی ہے اور رفلی سی ایسی اور اس کے ایک سائٹ پہ جو ہے پانی لگایا ہے اور پانی جس طرف سے لگایا اس طرف طوے پہ ڈالا ہے اور اس طرح سے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں نے نان بنا لیے تو یو جیلی میں اسی طرح سے کرتی ہوں جب پورما وغیرہ اور نہاری میں بناتی ہوں تو گھر میں اسی طرح سے نان بنا لیتی ہوں تو بس جی یہ تھا آج کے چھوٹا سا بلوگ کیسے لگا ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رہیے اپنا دھیر سالا خیال رکھئے گا تو کیسے لگ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں ہمارے بلوگ اور کیسے لگ رہے ہیں ہماری ریسیپیز ڈیلی روٹین کی کہ میں کس طرح سے اپنے گھر کو مینج کرتی ہوں کس طرح سے اپنے چار بچوں کے ساتھ اپنے روٹین کو سیٹ کرا ہوا ہے اور کس طرح سے میں اپنی ککنگ شکنگ کر لیتی ہوں بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ اور اچھے سے اچھا آج کے دور میں اتنا اچھا کھانا پکا لینا کھلا لینا تو بہت ہی بڑی بات ہے تو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ